بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے نفس کی رکے جونسی ہیں وہ کمزور ہو گئی ہو انتشار پورا نہ ہوتا ہو اگر انتشار ہو بھی جائے تو نفس کے اندر ڈھیلا پان جونسہ ہے وہ آ گیا ہو تو ایسے تمام لوگ جونسے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اسے بہت زیادہ جونسہ وہ فائدہ ہوگا یہ جونسہ آپ کو میں نسخہ بتانے لگا ہوں اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں تو آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ جونسہ واپس کو تیار کر سکتے ہیں مجھے کئی لوگوں نے کمنٹس کر کے کہا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں مگر یہاں پر دیسی نسخوں کے اجزاء جونسے ہیں وہ جلدی نہیں ملتے ہیں یعنی ہربل عدویہ جونسی ہوتی ہیں وہ باہر کے ارم مالک میں ہیں یا جورپ کے جونسے کنٹریوں میں پر اتنی آسانی کے ساتھ امیجسر نہیں ہے جتنی کہ ہمارے پاکستان اور انڈیا کے اندر ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے ایسے لوگ جونسے ہوتے ہیں ان کو کافی دشواری کا جونسہ وہ سامنا کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں مردانہ طاقت اور کمزوری کا کوئی آسان نسخہ بتا دیں جس سے وہ بڑی سہنی کے ساتھ جار کر سکیں اس لئے میں نے سوچا کہ آج میں اپنے ایسے پردیسی پاکستانی بھائیوں کے لئے مردانہ طاقت کا نسخہ بتاتا ہوں جو حضرات گھر سے دور ساتھ سمندر پار رزق مانے کے لئے گئے ہوئے ہیں ان کی بیمی جونسی ہیں وہ بھی ان سے دور ہوتی ہیں اور ان دوریوں کی وجہ سے اکثر جونسے ہیں وہ پردیسی اثرات جونسے ہیں وہ مجھ زنی کے میں جونسہ وہ مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی بیمی ہیں ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں تو مجھ زنی کی وجہ سے نفس کی جنسی رگیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں نفس دھیلا بھی ہو جاتا ہے تو میں اپنے ایسے تمام بھائیوں کو مفرد ہوں گا کہ جو بھرنے ملک میں مقیم ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ چھٹی لے کر جونسی وہ جلد اپنے گھروں کا جونسہ وہ چکر لگا لیے کریں بعض لوگ جونسے ہوتے ہیں وہ لالج کے چکر میں جلدی گھر نہیں آتے بعض لوگ جونسے ہوتے ہیں ان کو جلدی چھٹی نہیں ملتی بارحال جو بھی ہو آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کیا کریں کہ سال میں کم از کم دو بار جونسہ وہ گھر کا چکر لگا لیے کریں اسے آپ کی اور آپ کی بیوی کی صحت جونسی ہے وہ ٹھیک رہے گی مجبوری اور خواہش دونوں زندگی کا ایک حصہ ہیں بارحال اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے تو چلیں خیر اب اپنے نسکے کی طرف آتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس نسکے کو کیسے بنانا ہے تو اچھا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک لسن کا پورا لسن کی گھٹلی ہوتی وہ آپ نے لینی ہے اچھا اس کو آپ نے بریک پیس لے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سو ایمل کے قریب جونسہ نا وہ آپ نے زتون کا تیل لینا ہے آپ نے جو لسن پیسا تھا اس کو آپ نے زتون کے تیل کے اندر مکس کر دینا ہے اچھا اب آپ نے اس تیل کو جونسہ وہ ہلکی آنچ پر آہستہ آہستہ جونسہ وہ گرم کرنا ہے اور اتنا گرم کرنا ہے کہ لسن کا رنگ جونسہ وہ گہرا براؤن ہو جائے اب آپ نے اس تیل کو چولے سے تا لینا ہے اور کسی کپڑے کے ساتھ اس تیل کو نہ تا لینا ہے تاکہ لیسن کے جو ان سے اجزاء ہیں وہ تیل سے رہدہ ہو جائیں اب اس تیل کو کسی شیشی کی بوتل میں ڈال کے محفوظ کر لیں اور رزانہ رات کو سونے سے پہلے اس تیل کے ساتھ آپ نے نفس کی جو ان سے وہ آہستہ آہستہ مالش کرنی ہے مگر آپ نے خیال کرنا ہے کہ تیل جو ان سے وہ نفس کی ٹوپی پر اور نفس کے جو ان سے نیچے والے حصہ ہوتا ہے وہاں پر نہ لگی اچھا اب صبح کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے نفس کو جو ان سے وہ نیم گرم پانی کے ساتھ ہے دھولے نہ ہے تھنڈے پانی کے جو ان سے اس مالے وہ آپ نے نہیں کرنا اچھا آپ نے اس کو استعمال اس وقت کرنا ہے جب آپ نے گھر جانا ہو یعنی آپ کے گھر کے جانے میں جب بیس پچیس دن رہ جائیں تو بیس پچیس دن پہلے جو ان سے آپ اس تیل کا جو ان سے رزانہ رات کو اس کی مالش کر لیا کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی تنگی بھی نہ ہو اچھا بیس جن کے بعد آپ کا نفس جو ان سے وہ ان شرط اللہ سکت ہو جائے گا اور اگر اس کے اندر کوئی ڈھیلا پان ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا بلکہ اس کے ساتھ سے صرف ڈھیلا پانی نہیں بلکہ آپ کے نفس کی لمبائی اور مٹائی جو ان سے یہ اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا اللہ حافظ